مجھے صاحب آنے والے جو چند روز ہیں اس میں میاں نواز شیف صاحب کی واپسی اور عدالتی فیصلے کسی حتمی فیصلے کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ملکی سیاست کو کہیں حتمی کوئی رنگ اس کا نکلے گا ملکی سیاست کا اور آنے والے دنوں میں شاید شیخ رشید صاحب ہمارے جو ہیں انتہائی سینئے سیاستدان ان کے حوالے سے بھی کوئی خبر آئے یا وہ خود آئیں یا جو بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگلے چند دنوں میں فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو چیف جسٹس صاحب نے آج ایک اندیا دیا کہ فوجی عدالتوں کا معاملہ جو ہے وہ بھی آنے والے دنوں کے اندر وہ اس کی سماعت بھی ہو سکتی ہے عدالت میں اچھا احسن زفر صاحب کا انتقال ہو گیا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے ہماری ملکی تاریخ ہماری ملکی عدالتی تاریخ اور ہمارا جو ایک آپ سمجھیں کہ پورا ملک اور لاہور اور ادھر ادھر جو جس طرح سے محفلوں میں ان کا اور ایک ان کا جسے کہنا چاہیے انداز گفتگو بڑی ان کے ساتھ بڑے تعلقات رہے علی زفر صاحب کے والد اور احسن زفر صاحب جو ہے یہ تیرانوے برس کی عمر میں ان کا انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے یہ برما رنگون میں یہ پیدا ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد انیس سو پینسٹھ میں یہ ایوب خان صدر ایوب خان کی کیبنٹ میں وزیر قانون تھے جب بھٹو سا وزیر خارجہ تھے اور بھرپور زندگی گزاری اور بھرپور زندگی گزاری اور کمال کی شخصیت ہے تو ان کے جانے کا ایک دکھ رہے گا ایک بڑا خلا ہے جو پورا نہیں ہو سکے گا اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل خانہ جو ہیں سب سے ہماری بہت دلوں سے دل سے تازی ہوئی دوسرے بات میں آپ سے جو بات کہہ رہا تھا نا کہ اسرائیل میں یہ جو باومنگز ہو رہی ہیں راکٹ گر رہے ہیں انہوں نے کہا جی راکٹ یہ ادھر گر گیا کس نے مارا انہوں نے کہا جی اسلامی جہاد نے کیا بائیڈن کہہ رہے ہیں کہ جی میری انٹیلیجنس نے بتائے یہ سارا یہ ہو رہا ہے نا سارا کچھ اس سے ہٹ کے ان نقشوں کو ذرا دیکھیں دو جو میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں یہ سی اے اے اور چائنہ اور یورپ کے ملک اس پہ تقریبا متفق ہیں میں وہ آپ کو سلائیڈ دکھا رہا ہوں یہ جو اسرائیل ہے اس میں اے بہان کے مقام پہ نیوکلئر ویپنز کو سٹور کیا ہوا ہے ہیفا کے نزدیک نیوکلئر ویپنز ہیں ہیفا پر بھی ہیں پاسیبل نیوکلئر ویپنز اس کے بعد ائر بیس نیر سسپیکٹڈ گریوٹی باوم سٹوریج بنکرز ہیں یہاں پہ پھر اس کے بعد یہ غزہ کی پٹی بلکل کونے میں ہے لیکن اس سے اوپر غزہ اور شمالی شمالی جو علاقہ ہے اسرائیل اس کے درمیان آپ دیکھیں تو تیل نوف میں نیوکلئر ویپنز ہیں نہول سوریک میں نیوکلئر ویپنز ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ جو دیمونہ جو جہاں پر جنوب میں یہ وہ سہرہ ہے جو کہ پھر ایجپ کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس میں یہاں پر ریسر سینٹر ہے اور یہ آپ سمجھ دیں کہ یہ ان کا مرکز ہے نیوکلئر ویپنز اب یہ چاروں طرف سے جناب راکٹ گر رہے ہیں ویپنز گر رہے ہیں کچھ کو وہ آئرن ڈروم گرا رہا ہے کچھ کو نہیں دوسرا میں پکر دیکھیں دو دوسرا میں دکھانا جا رہا ہوں یہ نیوکلئر انسٹیلیشنز دیکھیں ہائفہ پہ ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ایلوبن یہ بالکل شمال میں ہے ٹھیک ہے اب غزہ تو دیکھیں بالکل نیچے چھوٹی 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 گری کلر کی پٹی نظر آ رہی ہے نا یہ گری کلر ویسٹ بینک لیکن درمیان میں آپ دیکھیں جو اورنج کلر کا علاقہ ہے وہ اسرائیل ہے تو وہاں میں نیوکلئر فیسلیٹیز جو ہے وہ نحال سوریک پہ ہے اس کے بعد یہ دیمونہ وہ بڑا نیوکلئر یہ نیوکلئر ویپنز پورے اسرائیل میں انہوں نے انسٹیلیشنز یہ نیوکلئر انسٹیلیشنز ہیں میں اب جو رک یہ ایک حد تک معاملہ ہو سکتا ہے کہ راکٹ ادھر سے پھینکا تو ادھر سے یہ چرنوبل چرنوبل والا واقعہ یہ ایک سیمسن اپشن پہ تیار ہو گئے تھے میں نے کہا نا سیمسن اپشن پہ انہوں نے کہا تھا کہ نیوکلئر چلا دو اور مطلب ختم کر دو سارا دنیا بھی جائے ہم بھی جائیں تو بات ساری ہے کہ یہ اب یہ جو واقعہ پیش آیا ہے آسپیٹل کا اس پہ دنیا ساری ایک بات کر رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں ایک بات کہ نہیں جی یہ تو خود انہوں نے کیا نیوکلئر فیسلیٹیز ہیں اور نیوکلئر فیسلیٹیز انٹیلیجنس فیلیر کا لفظ بار بار سارا میڈیا جو ہے امریکہ کا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلئر فیلیر نیوکلئر فیلیر ٹھیک ہے اور یہ نیوکلئر فیلیر کا جو لفظ ہے یہ نیوکلئر فیلیر اگر تو یہ ہو جائے نا یہ فوراں پولیسی جیسے کہہ رہا ہے بار بار میں نے فوراں فوراں افیرز کہہ رہا ہے ساتھرمی سلائید اسرائیلز انٹیلیجنس ڈیزاسٹر مسئلہ یہ ہے کہ یہ نیوکلئر فیسلیٹی اگر تو نیوکلئر فیسلیٹی یہ نیوکلئر سٹیٹ ہے میں نے پہلے کہنا اور تھوڑا چھوٹا سا ملک ہے یہ کوئی کازکستان یا کوئی سودان یا کوئی شہرہ سینہ یا کوئی منگولیا اس طرح سے کوئی بہت بڑا ملک نہیں اسرائیل ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس میں ایک طرح غزہ ہے ایک طرف جو ہے وہ مغربی مغربی کنارہ ہے درمیان میں اسرائیل ہے انہوں نے پورے ملک میں ویپنز کو رکھا ہوا ہے تو یہ اسی لیے سب ذرا رکے بھی ہوئے ہیں کہ بھئی یہ چھوٹی موٹی جھڑپیں ہیں اور یہ تو سارا چل رہا ہے لیکن اس سے بڑھ کے اگر کوئی بات ہوئی اور ان کی نیوکلئر فیسلیٹی اڑ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو اماس نے یا یہ انہوں نے ازباللہ یا کسی تو دنیا تھوڑا سا یہاں اس لیے رک گئی ہے اس وقت یہاں اس لیے رک گئی ہے کہ میں نے آپ سے کہ جانا ہے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے صرف کہ جی یہ ہسٹیجز کو چھوڑانا ہے تو یہ ڈیزاسٹر ہو گیا ہے تو یہ بچاؤ اور یہ کرو وہ کرو وہ اپنی جگہ چل رہا ہے سارا اصل بات ہے کہ اسرائیل ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے اور وہاں پر انٹیلیجنس فیلیر اگر ہوا ہے ہماس آئی ہے ہزباللہ جو بھی ہے اور ان کے راکٹس گر رہے ہیں آکے تو اس کے نتیجے میں نیوکلئر فیسلیٹیز کا کیا ہوگا امریکنز کیا سوچ رہے ہیں امریکنز کیا سوچ ر رہے ہیں کہ یہ نیوکلئر ویپنز انہوں نے ہی بنا کے دیئے ہیں نا انہوں نے ہی فیسلیٹیز اگر کسی فیسلیٹی کے اوپر نیوکلئر فیسلیٹی کے اوپر کوئی راکٹ گر گیا کسی نے بھی گرا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ وہ ارضام لگانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا نا بعد میں ایسا ہی ہے کہ یہ نیوکلئر سٹیٹ کے اندر سیکیورٹی کا فیلیر اور ڈپلومیسی کا فیلیر یہ اب سب کو رسٹرین کر رہا ہے کہ ذرا رکو کیونکہ اس کے بعد ج میں کچھ ہوگا یہ ایسا نہیں ہے غزہ کو کٹ دیا تو غزہ بیچ میں سے وہ سرنگوں میں سے بم پھٹ گئے وہ اپنی جگہ والا گئے وہ بھی کچھ کریں گے آگے سے انہوں نے اگر نیوکلئر فیسلیٹی پہ کوئی یا انہوں نے خود ہی دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جس طرح راکٹ اور یہ جنگ ہو رہی ہے نا یہ ایک مطلب یہاں سے سمجھ رہے کہ نیوکلئر سٹیٹ جس میں تمام اوپر سے نیچے تک نیوکلئر انسٹالیشنز ہیں تو جب بھی ہم بات کریں کہ را راکٹ گر رہا ہے راکٹ رک گیا راکٹ ادھر سے آیا ادھر سے آیا یہ ہوا مظاہرے آگے پیچھے دائیں مائیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی دو سو بیان کرتا ہے کوئی چار سو بیان کرتا ہے کوئی ڈیڑھ سو بیان کرتا ہے اتنے نیوکلئر وار ہیڈز اسرائیل کے پاس تیار کھڑے ہیں جو کہ ایک بڑی رینج رکھتے ہیں یہ واحد ملک ہے مشرق بستہ کا جو کہ نیوکلئر سٹیٹ ہے لیکن اعلان نہیں کرتا کہ ہم نیوکلئر سٹ سائن بھی نہیں ہونے کیا ہے اچھا اب اس میں جو دوسری چیز ہے جو اس کے ساتھ اب آپ کے وہاں پر اسرائیل میں ہماس آگئی انٹیلیجنس فیلیر تھا کیا تھا اگر ایل اے ٹائمز کو دیکھیں تھرٹی انت ہماس اٹیک آن اسرائیل ریفلیکس انٹیلیجنس فیلیر اچھا اس کے بعد پھر اگر ہم ایکانومیز دیکھیں پندرہ اہود براگ جو کہ سابق وزیر آزم ہے وہ کہہ رہے ہیں بنی پندرہ سلائیڈ نتن یاہو کو کہہ رہے ہیں for the greatest failure in israel's history آج جو گالنت ہیں وزیر دفاع وہ کہہ رہے ہیں کہ takes responsibility to stop terror onslaught پھر اس کے بعد foreign policy لکھ رہا ہے how israel israel's spies failed and why escalation could be catastrophic اس میں جو اگر آپ بات اس کی ان کی پڑھیں اس کو تھوڑا سا غور سے آپ دیکھیں تو وہی کہہ رہے ہیں کہ انیس سو تیہتر میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے کہ جہاں نیوکلیر آ گیا تھا درمیان میں وہ حالات پیدا اس وقت تو یہ situation ایسی اب تو دیکھیں نا یہ جو آئے ہیں لوگ یا حضب اللہ کے لوگ اگر آ جاتے ہیں یہ جتنے ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیر ویپنز ہیں انڈیا پاکستان چائنہ رشیا آم امریکہ با یہ ملک اپنے نیوکلیر ویپنز کے لیے ان کی security الگ ہے یہ police rangers جو ہے یہ کوئی ایف آئیے والے rangers یہ ان کی security کا system اتنا سخت ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کے کیونکہ اس کو ان کا باقیدہ موہنہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اسرائیل نے چونکہ show نہیں کیا ہوئے کہ ہمارے پاس ویپنز ہیں انہوں نے آج تک claim نہیں کیا ہو بلکہ جس بندے نے ان کو کہا بتایا کہ ان کے پاس ویپنز ہیں ان کو اس کو انہوں نے 18 سال کے اندر ڈال دی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بناتے رہے اب سوال یہ ہے کہ یہ ویپنز جن کا اعلان بھی نہیں کی یہ ویپنز کہاں ہیں تلویف کے پاس ہیں تلویف کے کتنی دور ہیں ساؤت میں ہیں کیا وہاں تک ہماس پہنچ گئی تھی کیا یہ نیوکلیئر ویپنز کو بچانے کے لیے امریکنز آئے ہیں کہ کوئی ایسے حالات ہوں تو نیوکلیئر ویپنز کو وہ اٹھا لیں کہ اسرائیل کا فیلئر جو ہے دیکھیں انٹیلیجنس فیلئر یہ مغوی لوگ آقوا ہو گئے یہ بلاسٹ ہو رہے ہیں آئرین ڈو بھی یہ ایک طرف ہے اسرائیل 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 نیوکلیئر ہاتھوں میں ہیں انڈیا کا بھی ایسے ہی ہے چائنہ کا بھی رشیہ بھی نیوکلیئر ویپنز کے درمیان ہماس گھس کے آ جاتی ہے اور ہزبالہ گھس جاتی ہے اور ادھر سے جناب مظاہر ہے تو مجھے بتائیں یہ جو دیمومہ کا شہر ہے یہ پورا ایک شہر ہے جہاں پہ نیوکلیئر ویپنز اور یہ ساؤت میں جو سہرہ ہے سینہ کے ساتھ جو سہرہ لگتا ہے اس میں یہ دیمومہ کا شہر ہے جہاں پہ یہ میزائل گر رہے ہیں جہاں پہ یہ راکٹ مار رہے ہیں اماس والے اور ہزبالہ والے تو نیوکلیئر سائٹ کے اوپر اگر کوئی میزائل گر گیا اور وہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ویپنز کے لیے تو کیا اسرائیل کے نیوکلیئر ویپنز خطرے میں ہیں اور کیا کسی مرحلے پہ ان کو دنیا یہ سو سکتی ہے کہ وہ جنگ چھڑ گئی ہے اور یہ ایسا ملک جو ماضی میں کہہ چکا ہے کہ ہم سیمسن آپشنیں استعمال کر کے اگر کسی نے ہم سے چھڑا طور پر نیوکلیئر ویپن کرا دیں گے تو کیا وہ ہتیار اٹھانے کے لیے تو نہیں آگئے امریکی یہ دیکھیں یہ بڑی امپورل بات ہے کہ وہ دنیا جمع ہو رہی ہے وہ کیا ہتیار ان کے کیونکہ فیلیئر ہے ہوا ہے نا یہ خوفناک فیلیئر ہے صحیح کہ نیوکلیئر اسٹیٹ جو ہے اس کے جو نیوکلیئر ایسیڈ جہاں رکھیں وہاں تک ہماس کے لوگ یا حزباللہ کے راکٹ اور وہ سارے پہنچنا موسیقی